کیسی ہے بخا قیامت کے خوف انہیں امام ہیں معصوم ہیں سید و شباب الہلن جنہ ہے جنت کی سردار ہیں مگر قیامت کی یاد اور گریہ رو رہے ہیں پوچھا کہ یہ ابنا رسول اللہ آپ کو کیوں گریہ آتا ہے کہا ایک تو یہ کہ جو قیامت کا دن ہے اس کی وجہ سے دوسرا میں اپنے دوستوں کو چھوڑ جاؤں گا یعنی کتنا محبت انفت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے اور مہربان اتنے ہیں کہ ایک دفعہ کنیز ایک پھول مولا بہتی خدمت میں دیا مولا نے پھول لیا اور مولا نے اس کو آزاد کر دیا کہاں مولا ایک پھول کی وجہ سے کہاں اس نے مہربانی کیے ہم اس سے بڑھ کر مہربانی کھریں گے در گزشت اتنی یعنی ٹولرنس ہم تو روزے میں ویسی ہمانی ٹولرنس زیرو ہوتی ہے میں اپنی معذرد آپ کی بات نہیں کر رہا زیرو ٹولرنس اور آدمی کہتا ہے روزہ لگ رہا ہے بھائی روزے میں ہوں بھائی میں اسے لگتا ہے احسان کی ہے میں نے روزہ رکھتے کسی کے پر ایسی ہی ہوتا ہے میں آ رہا تھا ائر بوٹ پہ توڑا سا جگہ ہوا تو توڑا سا دیر مجھے بھی ہو پھر میں نے معذرت بھی کی اس سے میں کہا فاضلت یار ہو سکتا ہے میں نے کہا مجھے روزہ لگ رہا ہے تو اس وجہ سے لیکن ٹولرنس زیرو ہے وہاں پر وہاں پر ایک غلام امام کو ایک کام ایسا کی ہے جو امام کو پسند نہیں ہے اب اس نے دیکھا کہ امام کیا کریں گے امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا کام غلام میں نے تو ایسا کام کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے کہا کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے مشکل نہیں ہے حلم یعنی اتنا زیادہ صبر تحمل کہ وہ شام شامی کا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شامی آیا جو کہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام علی کے بیٹے ہیں شروع ہو گیا امام کو برا بلا کہنا امام نے اس کو دیکھا کہا کہ مجھے مسافر لگتے ہوں کہا اگر تمہارے پاس جگہ نہیں ہے میرا گھر ہے تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں تمہیں لباس دوں گا تمہیں خوراک چاہیے کھانا میں تمہیں کھانا دوں گا اور جب تک یہاں رہو میرے مہمان رہو جب اس نے ایسا کردار دیکھا تو وہ امام سے معذرت کی اور امام کے دوست ہو گیا امام کے دوستوں میں سے ہو گیا امام کیا مہربانی اتنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے باو میں کھا رہے ہیں کھانا جانور آ گیا کتا ایک نوالا اس کو ایک نوالا خود کھا رہے ہیں شخص نے کہا کہ مولا یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے میں اس کو بھگا دوں کہا نہیں مجھے شرم آتی ہے میں کچھ کھا رہا ہوں اور صدا کی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو یعنی یہ چیز ہماری اپنی ذات میں کدھر ہے ہم ہم سنتے ہیں چیزیں ولادت پر جشن سنتے ہیں چیزیں سنتے ہیں but where is this ہماری اپنی لائف میں کہا ہے امام اپنے رسول جت کی طرح اصلا بالکل زمین پر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا خیتے کوئی تخبر کچھ نہیں جاؤ جلال اپنی جگہ پر امام کا دسترخان مشہور ہے جس کے چکر میں ہم بھی امام کا دسترخان رکھتے ہیں امام کا دسترخان ایسا تھا لیکن امام غریبوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کر اور پکشش اور انتہا ایک شخص بیٹھا وقت آپ برابر میں امام کے دعا کر رہا ہے کہ بروردگار مجھے ایک ہزار دھرم کی ضرورت ہے امام گھر گئے دس ہزار دھرم دے دیش دس ہزار دھرم دے دیش یہ عام سے ایک روپے نہیں نکلتا ایسا نہیں کہ آپ سارا نکال کے دے دیں نا رہے ہم تو بیسے نہیں ہو سکتے ایک شخص نے ایسی دعا کی امام نے سارے گھر میں سے جتنے تھے لاکے دے دیئے غلام جو تھے اسے اٹھائی نہیں گئے سکیے اتنے زیادہ سکیے تھے غلاموں کو بلائے انہوں نے اٹھایا کہا مولا کچھ نہیں ہے اور سکہ کچھ اور نہیں بچا کہا کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم نے خدا کی رحمہ نہیں آئے امام نے اپنی زندگی میں دو یا تین دفعہ مولانا بیٹھے شاید میری صلاح کرے دو یا تین دفعہ اپنی ساری دارائی یعنی ایوری تین خدا کی رحمہ دیا ہے دو یا تین دفعہ سب دیکھے زیرو ایسے شخص آیا امام کے برابر میں بٹھا مٹی بھی لکھا اس نے کہ میں بہت مشکل میں ہوں صرف میری عزت رہ گئی ہے اور اسے میں آپ کو آپ کے پاس لے کر آیا امام نے اسے دیئے امام نے کہا اگر اور اچھے دنوں میں آتے ہم تمہیں اور دیتے اور کہا کہ دیکھو اپنی عزت سوائے خدا کے کسی کو نہیں بیشتے تین امام فرماتے تین آپشن یا تین چیزیں ہوں تو پھر کسی سے مدد مرورد دارے ہیں میں خود یعنی میں اپنے لئے حدیث بہن کر رہا ہوں تین چیزیں ہوں تو لوگوں کے آگے ہاتھ دیلا ہو اگر قتل ہو جائے اور دیا دینے کے لئے تو ہرے پاس نہ ہو تب کسی کے آگے ہاتھ پھیلا ہو اگر اتنے مقروض ہو گئے ہو کہ ختم ہو گیا ہے تو کسی آگے ہاتھ پھیلا ہو تو اگر یہ چیز ہے اور کچھ نہیں ہو تانگ دست ہو تو ورنہ کسی کے آگے نہیں لیکن یہاں امام دیے جا رہے دیے جا رہے ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی فضل ویعی صلوات وید محمد امام حسین امام حسین کی ختمت میں آیا اور امام سے مانگا امام سے کہ مولا میری مدد کرے امام نے کہا نہیں پہلے امام حسین میرے بڑے بھائی ان کے پاس جاؤ وہ امام حسین کے پاس گیا امام نے اسے پچاس سونے کے سکے دی گولڈ پھر وہ امام حسین کے پاس آیا اور وہ کہاں میرے بھائی نے گتے دیے کہا پچاس ایک کم کیا فورٹی نائن دیے کتنا احترام پھر عبداللہ جعفر جو دوسرے بھائی تھے ان کے پاس کی جاؤ انہوں نے فورٹی ایٹی ہے یعنی بھائیوں کے اندر وہ بھی یہ ظاہر ہے بچپن میں آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت کس گھر میں تربیت ہو رہے امام حسین جب چھوٹے تھے ما شاء اللہ بچے مسجدوں میں آتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے امام حسین ہمیشہ مسجد میں جاتے تھے اس سے پہلے کہ امام علی آتے اور بتاتے بی بی کو کہ آج مسجد میں یہ ہوا امام حسین سب بتا دے دیتے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یہ بات ہوئی یہ ہوئی وہ ہوئی اور امام علی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ بچہ حکمت اسی گھر کے اندر ہے ساری چیزیں اسی گھر کے اندر ہے کتنا خوبصورت ٹریٹمنٹ ہے والدین کا ہمیں بھی ویسے کرنا چاہئے آپ حدیثیں کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کس طرح جب امام حسین آتے ہیں تو کیا ہے یا قررت ہے